ایپی سی ہوسٹ کرنے کی مبارک با دیتی آپ کے انتظامات بہت اچھے ہیں اور زردائی صاحب کا سپیشلی میں شکریہ دار کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے میرے لیے جو اتفاظ کہے جس شکت کا انہوں نے مظاہرہ کیا میں بہت بہت شکر ہوں تینکیو زردائی صاحب I'm really grateful تینکیو ظلم انہوں نے برداشت کیے جو ہم سب کے خاندانوں نے برداشت کیے اس کے باوجود میں یہ کہنا چاہتی ہوں ان کے پاکستان کو اس نصر کی قربانیوں کا سمر ابھی تک نہیں ملا ہم ابھی تک اس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہم ابھی تک اس پاکستان کیلئے کوشش کر رہے ہیں جس پاکستان میں قاضی فائز عیسیٰ اور جو جسٹس شوکت صدیقی صاحب ہیں ان جیسے آئین اور قانون کے پر چلنے والے جڈز کو تزہیر کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کی وائف جو سرینہ عیسیٰ ہیں بردانتیاں تیکھتے ہوئے جب کوٹ کے چکر لگاتی ہیں ایس پی آر کے چکر لگاتی ہیں تو ان کی تزہیر کی جاتی ہے اور از اپوز ٹو دیکھ جب آسین سلیم باجبہ صاحب کے ہوش راہ دینے والے ثبوت سامنے آتے ہیں اور تو ان کو آرام سے ایک صفحے کی کلیریفیکیشن ایشو کر کے ان کو این ارون مل جاتا ہے اور ان کے بچے پچیس سال کے ہیں تیس سال کے ہیں وہ ان پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں لیکن سیاستدانوں کے بچے نواز شریف صاحب کے بچے زرداری صاحب کے بچے باقی جو بھی مقدمات جھیڑ رہے ہیں ان سب کے پچاس سال کے بچے بھی ہیں انڈیپینڈنٹ نہیں وہ اپنے والد پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو یہ جو ایک دسکریمنیشن ہے یہ اب نہیں ہونی چاہیے اس پہ آواز اٹھانی چاہیے میڈیا کو جس طرح سے نشانہ بنایا جا رہا ہے جس طرح سے کیوڈشری کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کسی نے بڑی اچھی بات کیا پہ عویرس نورانی صاحب نے کہا کہ ساکر بنصار صاحب ذمہ دار ہے تو جوڈشری کے اوپر جتنا برا وقت آیا ہے میں سمجھتی ہو کہ سیاستدانوں سے زیادہ برا وقت ہوتے ہیں سیاستدان تو بیانات دیتے ہیں سٹرگل کرتے ہیں لڑتے ہیں سامنے آتے ہیں لیکن ان کی اورڈیل کا جو اندازہ ہے وہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ جب قاضی فائز عیسا صاحب کا ریپرنس ہونا جا رہا تھا سپریم جوڈشنل کامسل میں تو ایک جج صاحب نے بڑی معزز جج صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ میں ہمارے لیے بھی ہماری چیزیں بھی درازوں میں رکھی ہوتی ہیں اور وقت ضرورت پڑھنے میں آپ وہ چیزیں درازوں سے نکالتے ہیں اور پھر بلیک میلنگ کرتے ہیں بیٹیوں سے یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے آزادی اس لیے حاصل نہیں کی تھی انگریز سے کہ آپ اگر کوئی حق اور سچ کی آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ویگو ڈالے آپ کو آپ کے اٹھا کے لے جاتے ہیں یہ جو ویگو ڈالے والا کلچر ہے یہ ختم ہونا چاہیے حرسمنٹ ختم ہونی چاہیے پولیٹیشنز کی تضحیق ختم ہونی چاہیے اگر کوئی قابل اعترام ہے ادارہ سب قابل اعترام ہے اگر وہ اپنی حدود میں رہ کے کام کرتے ہیں سب قابل اعترام ہے لیکن اگر کوئی ادارہ سب سے زیادہ قابل اعترام ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے اگر کوئی لوگ سب سے زیادہ پاکستان کے ادار قابل اعترام ہیں تو وہ عوام کے ریپریزنٹیٹیبز ہیں لیکن میں نئی نصر کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا یہ منظور ہے کہ آپ کے جو پولیٹیشنز ہیں آپ کے جو نمائندے ہیں جو آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کو اس طرح سے قصیب کا نشانہ بنایا جائے ان کی کیریکٹر اساسینیشن کی جائے ان کی نسلیں جیدوں میں رلیں وہ ان کو پھانسیاں ہو ان کو جلاوتی ہو وہ بیمار ہیں اور وہ باہر اگر علاج کے لیے گئے ہیں آپ نے خود کھیجائے اور آپ پیچھے سے کب ان کا تمسخر اڑائیں اور اس طرح کی بات کریں تو یہ بات جو ہے وہ نقابل برداشت ہے یہ پاکستان ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے اور پھر میں ضرور ذکر کروں گی اس چیز کا جس کو تحریک انصاف کہا جاتا ہے انصاف کی تحریک ہیں اور ابھی پچھلے دنوں موٹرنے کے اوپر ایک خاتون کی جس طرح بے غرمت ہی کی گئی میرا نیک خیال کہ بھتر سال میں کبھی اس قسم کی درندگی کی کوئی مثال دلتی ہے اور وہ تو ایک سانیہ تھا لیکن علمیہ اس پہ یہ تھا جس طرح سے وہ بدنامے زمانہ سی سی پیوں کی پروٹیکشن میں اس کی اس کے دیفنس میں پوری حکومت ایران خان سمیت اس کے دیفنس میں سامنے آگئی میرا خیال ہے کہ یہ قومی عدمیہ تھا اور صحافیوں پہ جس طرح سے آج کل جو بھی ہو رہا ہے اب سار عالم صاحب پہ گداری کا مقدمہ بنایا گیا جس طرح سے براڈ ڈے لائٹ میں جن کو اٹھا دیا تھا مدیولہ جان صاحب کو جس طرح سے اٹھا دیا تھا اور جس طرح سے ارفان صلیقی صاحب کو ہتھکڑیاں لگا کر استاد ہیں کلم ہیں آتھ میں ہتھکڑیاں لگا کر اڈیالہ جیل لے گئے اور جس طرح سے میر شکیل و رحمان کو جیل میں رکھا ہوا ہے یہ پاکستان کی کوئی بہت خوبصورت مناظر نہیں ہے یہ چیزیں ختم ہوئی جائیں اور میڈیا آج مبارک بات کا مستحق ہے کہ پابندیوں کے باوجود اور ان انسٹرکشنز کے باوجود کہ آپ کو پیمرا سے نوٹسز آئیں گے پیمرا سے آپ کا چینل بند کر دیا جائے گا آج تکاریر انہوں نے نائف دکھائی ہیں تو یہ جو زنجیریں آپ کو پہنائی جا رہی ہیں یہ توڑنے سے ٹوٹیں گی اپنے آپ نہیں ٹوٹیں گی زنجیروں کی عزت نہیں کی جانی چاہیے ان کو توڑنا چاہیے تو میڈیا آج اس بات میں مبارک بات کا مستحق ہے اب آپ لاکھ اپنے زخم چاہتیں یا آپ لاکھ خسیانی بلی جو کھمبہ نوچے اب عمران خان صاحب کے قرض سے بیانات آ رہے ہیں کہ میں نے کہا تھا دکھا دو اب آپ جو مرضی کہیں آپ کے جو انسٹرکشنز کے پیمرا کو وہ ہم سب نے دیکھے بھی سنے بھی اب آپ کی دیمان ہے پاکستان بدل رہا ہے اور اگر کوئی یہ نہیں سمجھ کسی کو سمجھ آ رہی کہ پاکستان بدل رہا ہے اب ساجد خودل صاحب جو ایسی سی پی کے ہیں ان کو اٹھا کے غائب کر دیا اور دو دل بعد جب وہ اپنے گھر آئے تو ان کو کہا گیا کہ آپ یہ کہیں کہ میں شمالی علاقہ جاتی سیر کرنی جائے تھا شمالی علاقہ جاتی سیر کے لے گیا تھا اور میرا فون بند تھا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اب یہ چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اتر کی طرح آنکھی تو بند کر سکتے ہیں لیکن یہ پاکستان کا مصطبی نہیں ہے تو بلاول آپ میں نئی نصر کے نمائندے ہونے کے ناتے ہمیں آج یہ اہد کرنا پڑے گا کہ ہم یہ والا پاکستان اپنی بہنوں بیٹیوں بچوں کے لیے چھوڑ کے نہیں جائیں گے اور یہ جو بات کلی جاتی ہے کہ آج میں یہ سن رہی ہوں کہ اداروں کے خلاف بات ہو گئی عمران خان کو میاں صاحب نے بلکل صحیح کہا کہ عمران خان ہمارا مسئلہ نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان اگر اپنے بساکھیاں چھوڑ کے سامنے آئے اکیل آئے تو اس آپوزیشن کے سامنے ووٹ کو عزت ہو کے سامنے وہ ایک دن بھی نہیں ٹھہر سکتا تو وہ اگر بساکھیوں پہ آتا ہے اور جس طرح جو سینٹ میں ہوا وہ آپ کے لئے کوئی بوسٹ کرنے کا مقام نہیں تھا وہ کوئی فخر کا مقام نہیں تھا میں مانتی ہوں کہ اپوزیشن کے اندر بھی بلک شیپ ہیں اپوزیشن کے اندر بھی قادی پھیلے ہیں جن کا اعتصاب ہمیں خود کو کرنا چاہیے آپ کی اپنی پارٹیز کو دیکھنا چاہیے لیکن اس پہ جو فخر کیا جارہا تھا کہ اپوزیشن ہار گئی اور حکومت جیت گئی تو یہ دھوکہ بازی جو ہوئی ہے اور یہ جو اس قسم کی حرکتیں ہوئی ہیں یہ شرم کا مقام ہے فخر کا مقام نہیں اور یہ نہ صرف حکومت کیلئے یہ شرم کا مقام ہے بلکہ جو جو اسم شامل ہیں ان کے لئے بھی یہ شرم کا مقام ہے اور طور پاکستانی پاکستان اسلامی جو موری ہے پاکستان اس کے لئے بھی یہ شرم کا مقام ہے تو عمران خان صاحب اکیلے اکیلے اگر آئیں گے اکیلے آئیں تو ایک دن میں انشاءاللہ گھر جائیں گے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ اب جو وہ کہتے ہیں نا کہ انام اکبال کا شیر ہے ہے جرم زریفی کی سزا مرگ مفاجات میری بادہ یہ کہا کرتی تھی تو اب تو ہم اپوزیشن کے پاس اب کوئی بنجائش نہیں ہے زریفی دکھانے کی زریفی اب جرم بن گیا اب ہمیں آگے بڑھنا ہوگا ہمیں اس چیز کے عوام کے لیے کیونکہ جب ووٹ کو عزت نہیں ملتی تو یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے اور یہ جو عدیات آٹا چینی پیٹرل ویزر یہ سب مہنگا ہو رہا ہے یہ سب علامات ہوتی ہے بیماری جو ہے وہ یہ ہے کہ ووٹ آپ جب کسی اور کو ڈالتے ہیں اور نکلے ہو کسی اور کے نام تو یہ سائی پاکستان کی پروپرم یہاں سے شریف ہوتی ہے تو یہ آج اپوزیشن کو اہد بھی کرنا چاہیے کہ ہم عمامی توقعات پر پورا اتریں گے عوام کو اس جالی حکومت سے نجات دلائیں گے اور انشاءاللہ جس قسم کے میں نے چیزوں کا ذکر کیا ہے ان سے پاکستان کو نجات دلائیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ